کی مرتقب ہو رہی ہے جی ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآن فَسْتَ مِوْلَهُ وَانْسِتُوْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ قرآن پاک جب پڑھا جائے تو اس کو سننا اور خموش رہنا یہ فرض ہے تو آپ اس کا ترک کر رہے ہیں یقیناً آپ گناہگار ہو رہے ہیں اور آئمہ فقہ نے لکھا ہے کہ قرآن کی سماعت واجب ہے ٹھیک ہے جب قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے تو وہ وجوب کے درجے میں اور آمہ حناف جو ہیں وہ تو امام کے پیچھے اسی لیے سقود کرتے ہیں کہ رات نہیں کرتے کہ سننا جو ہے وہ فرض ہے ٹھیک ہے اس لیے اچھا سوال کیا ایک اس صورت میں بھی اور ایک اور صورت اس کی یہ ہے کہ لوگ دکانوں میں برکت کے لیے سورہ رحمان اور یاسین شریف لگا کے ہم نے دیکھا وہ جاڑو دے رہے ہوتے ہیں خود کہ چلو برکت خود ہی ہوتی رہے گی تو وہ یاد رکھیے وہ برکت تب ہی پیدا ہونی ہے جب آپ متوجہ رہ کر اس کو سنیں گے اچھا یہ اس میں زمنا جو ہے وہ جو موبائل پر ٹیونز لگا رکھی ہے یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے وہ تو ویسی منع ہے گناہ ہے وہ کٹ بھی جاتی ہے نا کٹ بھی جاتی ہے اس کو متبادل بنانا ٹیون کا قرآن کو یہ ویسی گناہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جس وقت آپ اسے بطورے ٹیون جس وقت وہ کال آتی ہے اور آپ سنتے ہوئے اسے کاٹ دیتے ہیں یہ دوسری کوتہ ہی کہ آپ مرتقب ہو رہے ہوتے ہیں تو بہت ساری کوتہ ہیوں کا مجموعہ ہے اب تو اس پہ بقاعدہ فتوہ آ چکا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے وہ تلاوت ہو وہ نات ہو یا وہ ازان ہو یا کوئی بھی ایسی دینی چیز ہو جو کہ بطورے ٹیون استعمال کی جا رہی ہیں آج کل اس پہ بہت احتیاط کرنی چاہئے بعض میں نے بزرگ شخصیات کو بھی دیکھا ان کے موبائلز میں بھی ہوتا ہے اور ان کے پھر مرید اور شاگرد اور موت کے دین ان کو فالو کرتے ہیں جی ہاں تو پھر وہ بھی تو میں نے توجہ دلائی کہ حضرت فرمان لے کہ میں تو بہت احتیاط کرتا ہوں میں کہ آپ تو کر لیں گے دوسرے تو نہیں کر سکیں گے اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس کو ایوائٹ کیا